ناظرین ارشد ندیم نے ایک بہت ہی زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے پیرکس کی اولمپکس میں اور اولمپکس گیم جو ہے ہر چار سال کے بعد آتی ہیں اور پوری دنیا کی نظریں اس کے اوپر مرکوز ہوتی ہیں کسی بھی ملک کا کوئی اچھی کارکردگی دکھاتا ہے تو اس ملک کا نام پوری دنیا میں گونجتا ہے ارشد ندیم نے انفرادی کھیل میں اکثر کھیل ہیں جو ایک ٹیم ورک ہوتا ہے جیسے کرکٹ ہے ہاکی ہے فول پال ہے ٹیبل ٹینس ہے اسی طرح بہت سے کھیل ہیں جو کہ ایک ٹیم کے صورت میں کھیلے جاتے ہیں لیکن جیولن تھو ایک ایسا کھیل ہے جو کہ انفرادی کارکردگی اور انفرادی کھیل ہے اور اس میں اس کی اپنی ہی محنت اور اپنی ہی ایفرٹ اور اپنی ہی ایکسپرٹائز کام آتی ہے جتنا وہ ڈیووٹڈ ہوگا جتنا ہی وہ محنتی ہوگا اور جتنا ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیتیں بخشی ہوں گی اس حساب سے اپنی کارکردگی دکھا سکتا ہے ارشد ندیم پچھلے دس سال سے یہ فوکس تھا جیولن تھو میں اور اس نے پہلے بھی مختلف مقابلوں میں بڑی اچھی کارکردگی کا مظہرہ کیا ہے پچھلے مرتبہ جو ایشن گیمز سے اس میں بھی اور باقی بھی جو گیمز جس میں پارٹسپیٹ کیا ہے تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جو پچیس کروڑ کی عبادی ہے اس میں سے ایک ارشد ندیم جو ہیرہ نکلا ہے تو کیا باقی ہیرے ہمارے پاس موجود نہیں ہیں لیکن ہیں گلیوں میں وہ تمام ہیرے تمام جو ٹیلنٹ ہے تمام ٹیلنٹ گلیوں میں وہ رول رہا ہے اور پھر رہا ہے اور ان کی کسی کو کوئی قدر نہیں ہے اگر سکول لیول پر پہلے تو محلہ یہ ہے کہ ہمارے تمام بچے سکولوں میں جائیں پھر سکولوں میں ٹیلنٹ ہنٹ ہو اور اس میں دیکھا جائے کہ کون سا بچہ کس کام میں زیادہ ماہر ہے زیادہ دلچسپی لے رہا ہے اور اس کی باڈی کا جو سٹیچر ہے اور باڈی کی جو ساخت ہے اس کو پھر ڈسکور کیا جائے اور پھر اس کو پالش کیا جائے ابھی آپ دیکھیں کہ کچھ ممالک ایسے ہیں جو کہ ہمارے ایک شہر لاہور شہر یا اس سے بھی چھوٹے ہیں لیکن وہ بہت سے میڈل لے کے جاتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں ابھی ہم اس پر بڑے نوازشاعت کے دوگرے اور نوازشاعت نشاور کر رہے ہیں اس کو پر ٹھیک ہے اچھی بات ہے لیکن اس سے پہلے ہم نے اس کو گروم کرنے کے لیے ایسے ٹیلنٹ کو اُبھارنے کے لیے کیا سٹریٹیجی بنائیے ہماری تمام سیاست ہماری تمام ریاست کیا سوئی ہوئی ہے ہم کیوں اپنے بچوں کو اس کے لیے تیار نہیں کرتے ایسے گیمز کے لیے اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ صرف اس کی اپنی کامیابی نہیں ہے جب اس نے پاکستان کا جھنڈا سٹیڈیم میں لہرائیا تو کیا پاکستان کی توقید نہیں بڑھی پاکستان کی عزت میں زافہ نہیں ہوا اسی طرح جب پاکستان کا کمنڈیٹرز نے نام لیا کہ گول میڈل پاکستان کے کھلاری ارشد ندیم کو ملا ہے تو پاکستان کا تمام میڈیا پرنٹ میڈیا اخباروں میں ٹی وی میں سوشل میڈیا میں ہر جگہ پر اس کی دھون تھی اور اس کے نام کے ساتھ پاکستان کا لفظ بھی مشہور اور معروف ہوتا گیا یہ صرف ایک ہی اچیومنٹ ہی جس کے بدای سے اتنی آپ کو شورت ملی ہم لوگ کروڑوں اور بو روپیہ کسی چیز کی مشہوری پر لگا دیتے ہیں اور ہم اس گیمز کے بارے میں یا اسی طرح تعلیم کے بارے میں یا اور جو دوسرے ہمارے پوزیٹیو ایمیجز ہیں ان کو بھارنے کے لیے ہم کیا افرٹ کرتے ہیں ہماری حکومتیں اس کے بارے میں کیا پلائے نام کا کوئی خاص پلائے نہیں ہے کوئی کچھ ایسے سٹیڈیم نہیں ہے کھیل کے میدان ایسے نہیں ہے سکول کے لیول پر ٹریننگ اور ٹیچرز اور ٹیلنٹ کے ہنٹ کرنے کے لیے کوئی ایسا نظام رائج نہیں ہے جو کہ وہاں سے اپک کر کے اور اس کو پھر گروم کریں اور میدان میں ہوتا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سے فوکس کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے ملک کے پوزیٹیو ایمیج کے لیے بہت ہی ضروری ہے تاکہ دنیا میں ہمارا ایک اچھا ایمیج جائے اگر پاکستان میں کوئی دھماکہ یا کوئی اور اس قسم کا کوئی اگر نیگیٹیو کوئی عمل ہوتا ہے تو پاکستان کا ایک برا ایمیج جاتا ہے یہ جو چیزیں ہیں پوزیٹیو ایمیج کے لیے بہت ضروری ہیں اور اس میں ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے حکومتوں کو انویسٹ کرنا چاہیے یہ نہیں کہ اگر وہ جیت گیا اپنے ایمیج جویل بیسس پہ اس نے محنت کر کے اور ایفرٹ کر کے اس نے جیت لیا اور اب ہم ہر کوئی کریڈٹ لینے کے لیے اس کو انام اور کوئی پلاٹ اور کوئی نقد انام اور دوسری چیزیں انام کی اس کے اوپر برسات کر دیں لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے پورے پچیس کروڑ میں سے ایک ہی شخص میں نکلا تو یہ ایک لمحہ فکر یہ ہے جس کے لیے ہمیں کوشش کرنے چاہیے